بسم اللہ الرحمن الرحیم The veins are more distendible than the arteries یہ اس کی وجہ کیا ہے جو وال ہوتی ہیں آرٹری کی وہ تکر ہوتی ہے اور زیادہ سٹونگر ہوتی ہے وین سے ٹھیک ہے تو کونسیکنٹلی کا ہوتا ہے جو وین ہوتی ہیں وہ آرٹ گناہ زیادہ دسٹینٹیبل ہوتی ہیں آرٹری سے given increase in the pressure cause about 8 times as much as increase the blood in a vein as in the artery of a comparable size ٹھیک ہے جی جو پلمونری آرٹریز ہوتی ہیں وہ نورمیلی آپریٹ کر دی ہیں under the pressure اور جو کہ 1.6 ہوتا ہے جو کہ سیسٹیمک آرٹیز ہوتا ہے یعنی کہ پلمونری آرٹی کی پریشن ہمیں پڑے چلی ہے کہ وہ 1.6 ہوتا ہے as compared to that of the آرٹری that is the systemic artery and the distendibility are correspondingly greater or the distendibility of the systemic artery پیسکلر کمپائیس ہو سکتی ہے پیسکلر کپائسکلی کہتے ہیں total quantity of the blood that can be stored یعنی کہ یہ کیا ہے increase in the volume volume کی پریشن یعنی کہ total quantity blood جو کہ store given portion circulation میں ہر millimeter pressure increase یعنی کہ pressure کی انکیز ان سے کتنا volume ان کی ہوتا ہے compliance is equal to the distendibility times the volume compliance کیا ہوتی ہے جو کمپائیس ہوتی ہے سیسٹیمک وین کی وہ 24 time ہوتی ہے اس کی corresponding artery جو ہے نا جو compliance ہوتی ہے سیسٹیمک وین کی وہ 24 time زیادہ ہوتی ہے اپنی جو ہے نا سیسٹیمک آرٹری سے ٹھیک ہے اور اس کا volume زیادہ ہوتا جی وولیم اندر پیشر کم اور کر آجاتے ہیں arterial pressure venus circulation کے جو وولیم پیشر کرواتے ہیں یہاں سے ایمپورٹن ایم سی کو بھی پک ہوتا ہے کہ جب arterial system ایک ایڈلٹ پرسن کا is filled with 700 ml of the blood and the mean arterial pressure 100 mm but when it is filled with only 400 ml of the blood it fall to zero this requirement explain why as much as 1.5 liter of the blood can be transferred into healthy person in only few minutes without gildly altering the function of the circulation اس میں اتنی باتیں لکھی ہوتی ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی اس کرو میں کیا لکھوائی جی تو جو پتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وین میں بہت زیادہ بلڈ ڈالنے سے بہت کم پریشر بڑھتا ہے جبکہ آرٹری میں تھوڑا سا بلڈ آپ ڈالیں تو پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک ایمپورٹن بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی ہے effect of sympathetic stimulation یا sympathetic inhibition on the volume pressure relationship and increase in the vascular smooth muscle tone سمیتارک سٹیملیشن increase the pressure at each volume of the artery یا وین نگا جی جبکہ sympathetic inhibition کریں گے تو جو اس کا پریشر بلڈ اپ بلڈ اپ ہونا تھا وہ کام ہوتا جی increase in vascular throughout the systemic circulation can cause a large volume of blood to shift to heart heart کیوں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس principle mechanism ہے جسے heart کی pumping بھی انکریز ہوتی ہے heart excitability بڑھ جے گی heart خود pump کرنے لگ جے گا وینس ریڈن بڑھ جے گا ہیمر اور اگر ہم بات کریں hemorrhage کی controlling اندر بھی اس کا ایمپورٹن رول ہے enhancement of the sympathetic tone especially to the vein reduce the vessel's size enough the circulation and it continue to operate almost normally even as much as the 25% of the total volume has been lost ڈیلیڈ compliance کیا ہوتی ہے stress stress relaxation of vessel جب ایک دفعہ vessel میں اچانک سے بلڈ کو ایڈ کر دیا جاتا ہے تو اب اس میں پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد سمود مسئلہ سائے 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 ریلیکس ہو جاتے ہیں اپنے مارے نورمل پوزیشن پر آجائیں ن کیا ہمو میں ڈیلی سائے بڑھائی ریورس کمپلائنس جب پلڈ لوders کافی زیادہ ہو جاتا Ribe کم پریشر آجائی وشاط کے پش even پریشر پرiin کے بعد وہ دوبراہ آرہا سے نورملائج ہو جاتے ہیں تو آرٹیریل پلسیشن میکسیمم ہوتی ہیں ایوٹا کے اوپر اور ڈکریز کرتی ہیں پروگریسیولی مینیمم ہوتی ہیں گپریز کے اندر ٹیشو کے اوپر اور وہاں میں جا کے فلو جاتا ہے وہ سمودھ رہا ہے آرٹیریل پیشر کی پلسیشن اگلا ہی ٹوپک ہے ہمارا سیسٹولی پیشر ون ٹونٹی میلی میٹر میں رکھی جو ڈیسٹولی پیشرے تیجا ڈیسٹولی پیشر ہیں جو ڈیسٹولی پیشر ہے وہ 80 ڈیسٹولی پیشر ہے ڈیسٹولی میکریہ ڈیسٹولی پیشر ہے جو ڈیسٹولی پیشر ہے ، جو کیے پلس پریشری کمپلائنس ہوتی ہے آرٹیریل ڈریجیوں کی لوگ کرتی ہے پریشر پسیشن کو to almost no position by the time the blood reaches the capillaries ٹھیک ہے capillaries کے اندر pulsations گائے بہو چکی ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو major important factor ہیں جو کہ پاس pressure کو effect کرتے ہیں پہلا ہے کہ stroke volume output heart کتنے output نہیں کھا رہے ہیں number 2 کا compliance یا total distentibility کتنی ہے تیسے big factor ہے جو کہ چھوٹا صاحب چھرا وہ ہے characteristic of ejection from the heart during the systole ٹھیک ہے یعنی کہ systole کے اندر کتنی ejection ہو رہی ہے جنرل کیا ہوتا ہے جتنے زیادہ stroke volume output زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ amount to the blood ہوتی ہے جو کہ committed ہوتی ہے arterial tree کے اندر ہر heartbeat کے ساتھ اور اس طرح جو greater pressure زیادہ ہوتا جائے گا greater pressure rise and fall doing the stress and actually causing a great pressure pulse کے اندروں اس لئے اگر less compliance ہوتی ہے اگر less compliance ہو arterial system کی تو greater the rise in pressure for a given stroke volume or the blood pumping to arteries ٹھیک ہے compliance در ایسا لیے ہوتی کہ pressure بڑھتا the volume بھی بڑھ جاتا ہے اور arteries کہتی ہے کہ ہم کھلے دیل سے اسے خوش آمدید کرتی ہیں لیکن اگر compliance اچھی نہ ہو تو ہارٹ جیسے contact رہتا ہے arteries کہتی ہے ہم نے اتنا زیادہ blood کو اپنے پاس accommodate نہیں کرنا تو pressure کو بڑھا دیتی ہے ہم نے پاس ٹھیک ہے تو stroke volume output اگر ہم دیکھیں تو جو pulse pressure ہوتا ہے وہ determine ہوتا ہے by the stroke ratio of stroke volume output to the compliance of the arterial tree stroke volume output اور کمپلائنس کتنی ہے arterial tree any condition which effect کرتی ہے either ان دونوں factors کو تو آپ کے پاس pulse pressure کو جیند کرتی ہے پاس پیسر کا میں بدا چل گیا کہ یہ کہتا ہے کہ جتنا stroke volume ہے اس کی ratio لینی ہے کس کے ساتھ لینی ہے compliance کے ساتھ لینی ہے اب normal pressure پاس پیسر کلیشن آجتی ہیں aiotic stenosis aiotic aiotic پیسر ہوتا بس ڈگریز کیونکہ stenosis ہوا ہو ہے تو aiotic pressure کہاں سے آئے گا جب ventricle کے اندر نہیں آرہا ٹھیک ہے نمبر یعنی پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ aiotic وال stenosis اگر ہے تو جو اس کا pressure ہے نا وہ effect کیا ہوگا effect یہ ہی ہے کہ جو aiotic pressure وہ ڈگریز ہو گیا ٹھیک ہے نمبر 2 پیٹ ڈکٹس آٹ ڈکٹس آگے 50% زیادہ بلد پمپ into the aota by the left ventricle وہ امیجیل بیک ورڈ جلا جاتا ہے وائیڈ اوپننگ سے جس پیٹ ڈکٹس آٹی آرٹی کے اندر جاتا ہے لنگ کے اندر جاتا دائی ڈایسٹولی پیسر وہ فال کر جاتا ہے ویری لو ویلیو بیفور ڈا نیکس ہارٹ بیٹ ان انکریز پیسر 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 کو بڑھا جاتا کیونکہ ڈایسٹولی کم کر جاتا ہے اس میں ہوتا ہوتا ایک دفعہ جو پیسر ہوتا لیفت رینڈکل کے اندر تو نورمولی بیلڈ اپ ہو جائے لیکن اس کے بعد جب ایوٹ میں جانا تھا پیسر ایوٹ میں جس ڈیال سے جانا تھا وہ اتنا نہیں بڑھ پا تھا کیوں نہیں بڑھ پا تھا کیونکہ وہ وہ پیسر 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 جاتا جاتا جو ڈایسٹولی پیسر جس بعد میں بیلڈ اپ ہونا ہوتا جب ریلیکسیشن ہونی ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے تو پیسر انگیز ہو جاتی ہے وہ لوگ ان کے اندر ایوٹ جاتا ہے ایک انسی شورا کیوں آتا ہے نورمالی بھی آرہ ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی آتا ہے دی نو انسی شورا ان دی ایوٹک پلس کرویچر بکوز بکوز بات پوری کی سمجھ جائی نورمالی اس طرح ہوتا ہے جب لیف خندقل کونٹیکٹ کرتا نا ایوٹ جاتا ہے کھل ایوٹک وال کی کھلنے سے جو بلڈ ہوتا جلدی سے باغ جاتا ہے آپ کے پاس ایوٹا کے اندر اور اب کیا ہوتا ہے جو بلڈ ایوٹا میں جاتا ہے تو پیچھے آنے لگتا بند ہو جاتا ہے جب بلڈ آکے ٹکراتا تھوڑا سا واپس پی آجاتا ہے اس کے ایسے جو کر ہوتا آجاتا لیکن اب یہاں پہ کوئی والو ہے ہی نہیں جس نے کلوز ہونا ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا کہ اب اگر آپ کے ایوٹک والو نہیں تو انسی چھوڑا بھی نہیں آئے انسی چھوڑا آئے گا اس کا مدلب یہ ہے ایوٹا ریپیڈی اوورکم کر جاتا اس انشا کو ویف فرنٹ آف دیس تینشن سپریٹ فردر ان فردر ایوٹا چلی جاتی ہے اس فینومنا کو کہتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جو ویلوسٹی ہوتی پریشر پلس ٹرانسی ہوتی ہے 3 5 میٹر پر سکنی نورمل ایوٹا اور 7 سے 10 میٹر لارج آٹری برانچ کے اندر ہوتی ہے 15 سے 35 ہوتی چھوٹی آٹری کے پر جنرل کیا ہوتا ہے جتنی زیادہ آپ کے پاس کمپلائنس ہوگی ویسکلر سیگمنٹ کی اتنی ہی کم اس میں ویلوسٹی ہوگی سلو ٹرانسی ہوتا اور مچ ٹرانسی ٹرانسی جو پریشر پرس ہوتی وہ سمپلی موووینگ ویو پریشر ہوتی ہے جو کھنی ریٹل فوروڈ ٹوٹل مومت ہوتی ہے دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہنا کیا جا رہی ہے وہ کہہ جتنی زیادہ کمپلائنس ہوتی ہے یہ بات ہمیں سمجھ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ویلوسٹی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہنے لکھا کہ سلو ٹرانس میشن ہوتی ہے ایوٹ کے اندر اور فاس ٹرانس ہوتی ہے ان آٹریس کے اندر جنس کی کمپلائنس بہت زیادہ کم ہوتی ہے ایوٹ کے اندر جو ویلوسٹی آف ٹرانس میشن ہوتی نا پریشر پلس بلد فلو کی بات نہیں صرف پریشر کی بات کر رہے پریشر نے تو گزر ہی جانا ہے پریشر بلد فلو کے ساتھ نہیں ہے لیکن پریشر تو جنریٹ ہو جاتا پریشر تو آگے چلا جاتا ہے جیسے ہر چیز کا اختتام اور زوال ہوتا ہے پریشر کی پلس ٹریول کر ری بڑی مزے سے ہے ڈیمپنگ ٹھیک ہے جو کاز ہوتی ہے وہ ڈیمپنگ کی ہوتی ہے ری رستے گندر جیتنی ری اس کو مل گئی کی وہ اس کی حمد نہیں رہی اور نمبر ٹو ہے کمپلائنس کمپلائنس کا اپنے پہلے بھی جگر کیا تھا کہ کمپلائنس زیادہ ہوگی تو جو پریشر اب اتنا اچھا جنریٹ نہیں ہو پائے گا جو ریجیسنس ہوتی وہ ڈیمپ ہوتی ہے پلس ویشن کو ایک سمال اماؤن بلد مجھ فوروڈ ایڈ پلس وی فرن ٹو ڈیسٹین 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 پلس ہے تو اگر اس کے اندر ڈیسٹین دیکھنی ہے تو ان دونوں کے ڈیسٹین 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 کو اور یہاں ہم دیکھتے ہیں اسکل ڈیسٹین میں تھا آپ کے پاس اس طرح ہی ہوتا ہے کسی جنرل سی بات دیکھ لیتے ہیں ہم کیا لیخ ہو بک اندر جنرل بالکل اوورال جنرل دیکھیں گے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کف بانتے ہیں ہمارے حام کے اوپر اور رام کے اوپر بریکیل آٹری ہوتی ہے اور بریکیل آٹری کو دیکھیں اس کو کمپریس کرتے ہیں جب کمپریس کرنے کے بعد ہم کف کچھ آہستہ آہستہ لوس کرتے ہیں تو سنائی دیتے ہیں ہمارے پاس کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ جب تربولین ایک دم فلو سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی جو بیٹ ہمارے سنائی دیتی ہوئے وہاں سے پھر ہم سسٹولیک اور اس کے بعد دائسٹولیک کا اندازہ لگا لیتے ہیں اب بک کے اوپر دیکھتے ہیں بک کے اوپر لکھا گیا ہو اس کا لٹیٹی میتھڈ آٹری دیکھتے ہیں ہم اس بلد پیسر کف انفلیت کیا جاتا ہے پرام کے اوپر پیسر گریٹ ایناف ہو جائے کہ آٹری کو بند کر جیتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک ساؤن ہر ایج پسیشن یہ ساؤن کروٹوکر ساؤن ٹھیک ہے کروٹوکر ساؤن جیر بی بلد جیت جو بی 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 ری بی 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 تو کوئی به سنیاں سنائی نہیں لیکن جو ایسے آپ کے پاس اس کو کم کرتے جاؤں گے تو جب پریشور بکف کے اندر فال بلو کرنے لگ جائے آپ کے پاس ون بیگن ڈو ہیر تائپنگ ساؤنٹ اینٹیو بیٹے لاٹری اس پارے نی ، ہیٹر بیٹ ایسا آنے جیسے ایسا آنے ہیر ہیر آرڈ ، ڈوی تیلیت کیسے تفریر ہیر تیلیتی روح آمد یہ آگا جی اور فائنلی جب پریشر اندر کا فال کر جاتا ہے نا نیر دیاسٹولی پریشر ساؤنڈلی چینج تو مفال قوارٹی ایک بندہ جو ہے وہ نوڈ کرے گا اس دوران میں نے مر کے پیسر کو جب کروڑک آف ساؤنڈ چینج کرتے ہیں تو مفال قوارٹی اور یہ پریشر is equal to the ڈیاسٹولی پریشر ایل دو ایس سلائٹی اوور ایسٹی میڈ دیاسٹولی پریشر ڈیڈرینڈ بیدہ ڈیریکٹ انٹرا آرٹی ریل کی تیٹر لیکن پھر بھی چلتا ہے کرنا پڑتا ہے یہی نورمل یوز اندر ہمارے پاس جو طریقہ ہے یہی ہے جیسے کف کا پریشر کچھ اور ملی میٹر مرکی نیچے چلا جائے گا تو آرٹری اب کوئی بھی نو لنگر کلوز دورین دیاسٹولی آگا جی جو کہ جیٹنگ ہوتی تھی وہ اب پریزنٹ ہے ہی نہیں وہ سے کلینیشن جو ہے وہ بلیف کرتے ہیں کہ جو پریشر ہوتا ہے نا ایڈ بھی the protocol sound completely disappear should be used as diastolic pressure except in the situation in which the disappearance of the sound cannot rely ably be determined کیونکہ جو sound them audible ہوتے ہیں کبھی کبھی even after the complete deflation of the cuff ٹھیک ہے جی کن پیشنگ اندر وہ پیشنگ ان کے پاس آرٹی ہو سکتا ہے نیمو ڈالیسز کے لیے یا پھر ایوٹک انسفیشنسی ہے protocol sound میں بھی ہائیڈ after the complete deflation the cuff in patient اندر وہ بھی ہمیں سوننے کمی سکتے ہیں لیکن کے تیٹرے سے بھی بیئرمنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اگلا جو انہوں نے لکھا ہوا وہ ہے automated oscillometric method ہے سوگو منومیٹر کی طرح کتنا سارا کچھ ایسے کرتے ہیں بریکل آرٹی کو use کرتے ہیں اور white coat effect لکھا ہوا ہے یہاں پہ کوئی importance effect لگ رہا ہے لیکن ہمیں سکرپ کر رہے ہیں آگے جلتے ہیں normal arterial pressure are mayed by the auscultatory and oscillatory method آگے یہ بھی وہی بات ہے آگے ہم دیکھتے ہیں mean arterial pressure کیا ہے جو mean arterial pressure ہے وہ average pressure سارے کے سارے arterial pressure کا mayed mili second by mili second over the period of time ٹھیک ہے mean arterial pressure ہے mean لے کے یہ second by second ہم میر کرتے ہیں یہ کوئی equal نہیں ہے it is not equal to the average systolic and dastolic pressure because at the normal heart rate greater affection of the cardiac cycle is spent in the dastolic than in the systolic ٹھیک ہے تو جو arterial pressure ہوتا ہے آپ کے باس وہ closer to the diastolic pressure ہوتا ہے than to the systolic pressure اور یہاں ہم دیکھیں جو mean arterial pressure ہے وہ ڈیٹرمائن ہوتا ہے 60% by the diastolic and 40% by the systolic pressure ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں mean arterial pressure ہے اور however very high heart rate diastole comprise a small fraction of the cardiac cycle and uh جو mean arterial pressure ہوتا ہے وہ پھر more of approximated as the systolic and the diastolic کی average لے کے لگے okay ٹھیک ہے کے لئے تک